اور بعد میں رہے بعد میں دوسرے خلیفہ ہوئے اور آج امت بغیر خلیفہ کی چیدہ ہی ہے جبکہ آپ نے فرمایا جو بغیر بیعات بیعت ایمان کے مرہ وہ جہالت کی مرہ ہے فضل الشیخ اس بات کو مشکلہ اللہ جزائے خیر دے سوال بڑا اہم ہے اصل میں اسلام کے اندر جو احکامات ہیں وہ دو طرح کے ہیں کچھ احکامات تو ایسے ہیں جس سے آپ کو چھٹکارا نہیں ہے جسے آپ کو کرنا ہی کرنا ہے چاہے جہاں رہیں آپ آسمان میں اڑیں یا زمین پہ چلیں نماز ہے جیسے نماز یہ ایسی عبادت ہے جو تین حالتوں میں معاف کر دی جاتی ہے لیکن اس کے بعد وہ فرض ہو جاتی ہے ایک آپ کو پتا ہے کہ آدمی سو گیا تو اس سے قلم اٹھا لیا گیا ایک وہ آدمی جو پاگل ہو گیا اور تیسرا جو ابھی نابالغ ہے بچہ ہے یہ تین ہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں باقیہ نماز معاف نہیں ہوتی ہے اور عورتوں کی کچھ مخصوص حالتیں ہیں وہ باقی نماز معاف نہیں ہیں باقی حالتوں میں نماز اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور کسی بھی طرح سے اس کو عدا کرنے کا حکم دیا ہے یہاں تک کہ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں بیٹھ نہیں سکتے تو جس پہلو بھی آپ کو قرار ہے اس طرح پڑھیں اگر ہاتھ پیر نہیں لا سکتے تو اشاروں سے پڑھیں اگر اشارہ بھی نہیں کر سکتے تو وہ احکام الہی آپ کے دل کے اوپر واجب ہو جاتا ہے وہ دل میں آپ اس کو پڑھیں اب وہ دل اس کو کرے گا اب دھڑکنی ٹھیر جائے تو بات اللہ کبھی دو آدمی قیاء کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو آپ کی استطاعت اور آپ کی طاقت پر رکھی گئی اس حل کے طور پر اگر پیسے ہیں تو آپ زکاة آپ کے اوپر فرض ہے پیسے نہیں ہیں تو زکاة فرض ہے نہیں ہے نہیں آپ سے یہ اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ تم زکاة نکالنے کے لیے چاہے جہاں سے جاؤ ملوری کرو اور اتنے پیسے جمع کرو اور زکاة نکالو اللہ نے نہیں تو آپ کو مقلب بنائے کی بنایا ہے کہیں نہیں مقلب بنائے آپ کے پاس طاقت ہے تو اللہ نے حکم دیا مالک نصاب ہو تو زکاة تو نہیں ہے تو آپ کے اوپر سے معاف ہے اسی طرح سے حج بیت اللہ ہے استطاعت ہے طاقت ہے تو آپ جاؤ نہیں طاقت ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے نہیں روزہ ہے روزہ فرض ہے سب کے اوپر لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں ہو تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں رکھ لو چھوڑ سکتے ہو روزہ آپ بیمار ہو تو چھوڑ سکتے ہو یا آدمی اگدم بڑھا ہے بیمار مدب نہیں روزہ رکھ سکتا تو اس کے عوض میں اللہ نے فرمایا کہ فقیروں جنہوں کو کھانا پانی دے تو اس طرح سے یہ چیزیں اسی یہ حکام دو طرح کے میں نے بتایا ایک طرح کے یہ ہیں اور ایک طرح کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کی اگر اسلامی حکومت اسلامی مملکت مطلب مسلمانوں کی حکومت نہیں اسلامی مملکت مطلب دونوں میں فرق اسلامی مملکت کا مطلب یہ ہے کہ جس کا بائلات جس کا نظام قرآن اور حدیث ہے اور قرآن اور حدیث صرف ٹائٹل کے طور پر نہیں ہیں بلکہ باقاعدے اسی قضات بھی مقرر ہیں اسلامی شریعہ بھی ہے اور اسلامی طرز پر فیصلے بھی ہوتے ہیں اور علماء فیصلے کرتے ہیں قضات فیصلے کرتے ہیں وہ عدالتوں میں بیٹھے انہیں والے انگریزوں کے ایجنٹ نہیں کیونکہ ہمارے ہاں ملکوں میں جو جج ہیں وہ انگریزوں کے انگریزوں کے ایجنٹ ہیں یعنی انگریزوں کے اپنے بائلات انگریزی جو قانون برطانیہ نے دیا ہے وہ اسی کی مطابق فیصلے کرتے ہیں اور وہی وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اللہ وہی ہے وہی الیل بی بنتے ہیں اور وہی لائر بنتے ہیں جو کچھ بھی بنتے ہیں تو مسلمان اس طرح کے فیلڈ میں چلے گئے اللہ انہیں ہدایت عطا برمائے اور اللہ تعالیٰ ان عدالتوں کو اسلامی طرح پر عمل کرنے کی تو اسی قدہ برمائیں آمین تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جہاں اسلامی کنٹری ہے وہاں بادشاہ مقرر ہے بادشاہ مقرر ہے اور اس کی بیعت ہے یعنی بیعت کا مطلب یعنی بیعت کا مطلب یہ توڑی ہوتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے جا کے بیعت کرو اب ملک فہد رحمت اللہ علیہ کے بعد میں ملک عبداللہ حافظ اللہ آئے ہیں تو کیا مطلب ہر قبیلے والا جا 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 کر کے سعودی جا جا کے ہاتھوں پر بیعت کہا اس کو وہاں جانے کو نہیں بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ولا آپ اپنی محبت آپ اپنی موافقت اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ ہاں یہ ہمارے بادشاہ مقرر ہو گئے اہلِ حل و اقدر نے علماء نے بیعت کی جیسے ملک رحمت اللہ علیہ کے مرنے کے بعد شیخ عبدالعزیز جو آلِ شیخ ہیں جو مفتی مملکہ ہیں وہ ابھی لاش رکھی ہے سب کچھ رکھی ہے اور بیعت کا معاملہ وہیں چلنے لگا تو انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھایا اور کیا کہا کہا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر آپ کے ہاتھ پر میں بیعت کرتا ہوں اللہ آپ کو توفیق دے تو کبھی یہ ویڈیو اٹھا کے دیکھو باقاعدہ یہ الفاظ ہیں ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ اسلام کو کلائیں تو ایسے ایسے ملک میں رہنے والوں کے اوپر فرض ہے واجب ہے کہ وہ بادشاہ کو بیعت بادشاہ کے ہاتھوں پر بیعت کریں اگر اس نے بیعت نہ کی تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا لیکن جہاں ایسے ملک اب مسلمان دنیا میں پھیل گئے اقلیت اور اکثریت پر نظام حکومت یہ استعماری قوتوں نے جمہوریت کے نام پر کفر ہمارے سروں پر لات دیا اپنا جمہوریت نہیں چلاتے ہمارے ملکوں میں جمہوریت جمہوریت رٹواتے ہیں اور ہمارے ملکوں کے غلام ان کے بھیجے ہوئے ایجنٹ اسی کے اوپر جان مال سب کچھ قربان کر رہے ہیں نیچاور کر رہے ہیں اسلام تو نام کا بتاتے ہیں اسلام کون سب کی بات کر رہے ہیں وہ تو ان کے اپنے پٹھو لوگ ہیں برین واشنگ کر کے وہاں سے آ کر کے انگریزی میں قانون بنا بنا کر کے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے بولو آمین تو ایسے لوگوں فاسق و فاجر کے ہاتھوں پر بیعت ان کے ہاتھ پر بیعت کریں ان کے ہاتھوں پر بیعت نہیں ہیں البتہ قرآن و سنت کے نافذ کرنے والے جہاں بھی ہیں ان کے ہاتھوں پر بیعت یہ بیعت ہوتی ہے کہ ہم ملک کی حفاظت کریں گے اس کی عزت و عبرو جو مقاصد شریعہ ہیں پانچ پانچ ہے مقاصد شریعہ مال کی حفاظت جان کی حفاظت دین کی حفاظت عقل کی حفاظت اور عزت کی حفاظت تو اس کی حفاظت ہم کریں گے آپ کے ہاتھوں پر ہم اسے بیعت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی حاکم ہے نماز کا حکم دیتا ہے بھلائیوں سے کا حکم دیتا ہے برائیوں سے روکتا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اس کے خلاف آواز نہ بلن کرو خروج نہ کرو اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی ایسا ایسے ملک میں دوسرا آدمی کھڑے ہو کے بیعت کرے سخت تلو تو اسے قطر کر دو اسے کیا کر دو کیوں وہ مسلمانوں میں اتحاد مسلمانوں کی اتحاد کو توڑ رہا ہے البتہ ہمارے ملکوں میں یہ سب جو بیعتیں چل رہی ہیں یہ فلانے پیر صاحب کی بیعت یہ قادری یہ چشتی یہ نقشبندی یہ زیروردی یہ بیعت اگر نبی کی اس حدیث کو عمل کیا جائے کی ایک ہی رہے گا باقی کو قتل کر دو تو پھر نتیجہ کیا ہوگا جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا گلی گلی میں خون کی نتیاں پیروں کی بہ جائیں گی تو کھانے کے لیے موٹے موٹے بڑے پھوارے نکلیں گے خون کے تو ہاں تو یہ بیعت یہ بیدتی بیعت ہے ہنسی بیعت ہے یہ شرک و بیدت والی بیعت اور رسیاں پھینکے جو بیعت کرواتے ہیں بڑے بڑے اجتماع میں ہاں اور وہ بھی بعض بیعتیں ایسی بھی ہیں زندوں کی بیعت مردوں کے ہاتھ پہ کرواتے ہیں کہ کہو میں نے بیعت کی فلانے کے ہاتھ پہ نام نہیں لیتا میں فلانے کے ہاتھ پر فلانے کے واسطے سے فلانے حضرت جو مر گئے ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کرواتے ہیں یہ سب بیدتی لوگ ہیں کون لوگ ہیں یہ اللہ انہیں ہدایت دعا فرمائے تو اب سمجھ گئے اس حدیث کا مفہوم مہت دسیر نہیں تو اگر کوئی ایسی اسلامی حکومت قائم ہو رہی ہے جہاں کا بادشاہ ہے امیر ہے اور وہ قرآن و سنت کو نافذ کر رہا مسلمانوں کی عزت و عبرو کی حفاظت سب کی قطع رازی کا مالک ہے تو پھر اس کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہیں لیکن یہ للو پنچو جنمن صبراتی ان کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کہے سمجھ گیا شیخ صاحب سمجھ گیا